اسلام علیکم جی آج ہم ایک اور پروٹیٹ کا ریویو کریں گے جس کا نام ہے میں نہیں ہوں یہ آج کل جو سردیاں بہت زیادہ ہیں تو لوگ زیادہ لوگ فش کھانا پسند کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس پروٹیٹ کا انتخاب کیا ہے یہ فروزن فش ہے اور اس کے مکم بارے میں مکمل لٹیل ہے اسے ایک ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اس لئے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھے گا تمام انفرمیشن تمام معلومات ملے گی کہ اس میں کیا غلطی ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے تو ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں جو فش میں ملانا جاری ہوں وہ ہے مینیوں کی اور اس کے بارے مکمل بات کروں گی کہ یہ فش جو ہے وہ آپ کو لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے اور میں نے اس لئے ورکنگ مومن کے نام کیا ہے کیونکہ ورکنگ مومن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت بڑا پوسیس ہوتا ہے کہ فش کو لاؤ پہلے پھر اس کو اچھا طرح واش کرو اس کے بعد جی اس کو مسائلہ بغیر لگا کے پھر چھوڑو تو اس لئے میں نے اس فش کا انتخاب کیا ہے تو چلیں جی اس کا ریویو کر لیتے ہیں پہلے یہ ہے جی مینیوں کی فش فنگر جی میں فش فنگر لے کے آئی ہوں اور اس کی پرائز کا یہ بتاؤں گے لیکن یہ کتنا ہے جی یہ ون کیجی ہے اس کا ویٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ون کیجی ہے اور یہ فروزن ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر فش ہے وہ بلکل فروزن ہوئی ہے فش کا جو نام ہے وہ پنگیشس فش ہے اور سوکش کروں گے اس کی پکچر این اپر نیٹ سے لکھا لکے آپ نے ہاں پر دکھا دو اور اس پر کیا لکھا ہوئے یہ وائٹ میٹ ہے فش تو وائٹ میٹ بھی نہیں ہے اس میں اور بون لیس ہے اور یہ فنگر فش ہے تو فنگر فش ہے آپ فنگر چکن لے دیں وہ بھی مقبول لیس ہی ہوتی ہے اور یہ جو کوئی فروزن ہے یعنی اس کو ہم نے فروزن کیا رہی تھی ہم نے اس کی تیٹیل دیکھیں کہ آپ نے اس کو کیسے بکانا ہے آپ دیکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ نے جی پہلے جی فنگر فش کو جو ہے وہ آپ نے میکسیمم جو ہے وہ بہت لوگ فلیم میں بنانا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ ان کے مطابق اگر آپ بنائیں گے پنگش فش جو اس کے مطابق آپ بنائیں گے تو وہ ٹیسٹی بنے گی اور اس کو اگر آپ نے بیکنگ کرنا ہے تو پچیس سے تیس منٹ کے درمیان میں آپ بیکنگ کر سکتے ہیں اور اس کو اتنا پڑھانا ہے کہ یہ ٹن جو ہے وہ گولڈ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ لکھا ہوئی طریقے بتائیں گے اگر آپ نے اس کو ریفریجریٹر میں رکھ کے فریج کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو نکال دینا کسی کنٹینر میں اور اس کو آپ نے اوور نائٹ کے لیے فریجر میں ہی رکھ دینا ٹھیک ہے اگر آپ نے دی فورس کرنا ہے تو آپ نے کولڈ بارٹر میں اس کو ڈالنا ہے اور کھو تھوڑ دی کے چھوڑ دینا تو یہ دی فورس ہو جائے دی فورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو مائکروویر میں ڈال دینا اور کچھ دیر کے لیے آپ ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈی فورس ہو جائے اور ان کی ایک اور ہے یعنی کی فش ہے وہ فش فلٹس ہیں وہ بھی 1 kg کا پکٹ ہے وہ میں نے نہیں لیا تھا ان کے دو پکٹس ہوتے ہیں ایک جو فش فنکر ہے اور ایک فش فنکر ہے یہ کمپنی کہاں کا بنا ہوئی ہے یہ پاکستان برینڈ ہے لاہور کی ہے مینیون اس کا کمپنی کا نیم ہے اور اگر آپ ان کو فون کرنا چاہیے ٹیکس کرنا چاہیے یا ایمیل کرنا چاہیے تو آپ کرسکتان جو لکھے ہیں وہ یہاں لکھے ہیں کہ اس میں ٹوٹل فیٹ کتنا ہے اوورال کیا ویٹ ہے اوورال اس میں کوئی انگریڈنس تو ایڈ نہیں کی ہوئی ہے ہاں اس کو ڈی فورس کرنے کے لئے کوئی انگریڈنس ایڈ کے اگر تو اس میں منشن چاہت نہ ہو اتنا واضح ہے جو کہ یہ تو سیکریٹ ہوتا ہے ان کا تو اس کے اندر ان کے فش کے اندر ان کی کیا کامل وارٹرمنز کیا کیا رکھا وہ ہے اور سوٹیم تو ہر فش میں ہوتا ہے واٹرمنز ای بھی ہر فش میں ہوتا ہے گلچے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی انگریڈنس جو ہے اس میں منشن کی گئے ہیں اچھا اس فش کو بنانے کے لئے جیرہ مسالہ چاہیے ایسی تو فش بنیں گی نہیں آپ کو بتا ہے بغیر اب مسالے کے فش بنتی نہیں تو میں نے اس میں یوز کیا اینا ہے شاہی شاہان مسالہ کیونکہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ میں ورکنگ مومنس کے لئے بنا رہی ہوں تو اس لئے میں اس کا بھی ریویو ساتھ ہی دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے یوز کرنا چاہیں اچھا نیشنل کا بھی تھا لیکن میں نے شاہی شاہان کا ہی مسالہ یوز کیا کہ اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہو تو بڑی بچٹ بڑا پیکٹ لکھا ہوا ہے اور یہ فرائر فش کے لئے بھی ہے اس کی ریسپی وغیرہ اوورال بات کرتے ہیں اور یہ پچاس گرام کی اس کی بھی پرائز میں آپ کو ڈیٹیل میں بکائیں گے ہم فرائر فش کریں گے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بیسنواری مشوش بنانا چاہیے تو اوپر والی ریسپی یوز کریں گے اور اگر اپنے کڑی مسالہ یعنی کہ کڑی مسالہ بنانا ہے تو بھی آپ یہی یوز کریں گے ایک ہی پیکٹ میں آپ کو تمام فش کی ریسپی جو ہے وہ مل جائے گی تو میں نے یہ بھلا بنانا ہے تو میں اس میں لسن اور شائع مسال لوں گے ایک چمچ اویل ڈال لوں گے اور اس کے علاوہ اس کو پھر فرائی کروزن ہے تو اس کو ویسے بھی تین چار گھنٹے کے لئے میں نے رکھنا ہے اس لئے میں اس کو ڈیپ فرس نہیں کیا تو ابھی پہلے مسالہ اس میں ڈال دیں گے اور پھر میں آگے کا کام شروع کروں گے میں نے ایک بڑا سا کنٹینر لے گیا آپ چھوٹا سا بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو دکھانے کے لئے بڑا سا کنٹینر لیا اور اس کو میں ابھی کٹ کر لیتی ہوں یہ اتنی بڑی فش ہے یہ فنگر تو نہیں ہے اب اس کو میں کٹ کروں کیا کروں کیونکہ فنگر فش تو چھوٹ چھوٹیتی ہیں تو وہ یہ تو بہت اقافی بڑی ہے تو چلیں جی مسالہ لگا لیتے ہیں کوئی بات نہیں سیتا تل دیں گے خیر ہے چلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مسالہ یوز کرنا ہے وہ میرے آپ کو دادے کے نیشنل میں یوز کرنا ہے سوئی شان کا یوز کرنا ہے نیشنل بہت زیادہ کہ میں نے بہت یوز کیا ہے نیشنل کا تو اب میں ایک پکٹ یہ ہے اور ایک پکٹ یہ کا یہ ان کے دو پکٹس ہے ٹھیک ہے کہ یہ دو پکٹس ہے اور یہ دونوں جو ہے نا ون گیجی کی فش کے لیے میں اس میں ایک پکٹ پورا ایڈ کر دیتی ہوں تا بھی کہ دونوں کا ریویو ہو جائے کہ اس کے ساتھ کیسا اس کا پیس تیویلپ ہویا ہے وہ لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے تو میں بس لہسن کا پیسٹ نہیں ہے میں لہسن کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پورا ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے جی ایک چمچ میں میں ایڈ کر لیا ہے دو چمچ دیں نہیں کیونکہ بڑا چمچ ہے کھانے کا چمچ اس میں میں ایڈ کروں گی ایک کھانے کا چمچ ایڈ ہو گیا اس میں ایڈ اور اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے لیکن میں اس کو زیادہ تین نہیں ہوا کیا اگر میں اس کو دی فریز کرنا ہے وکور میںیو کے جو تو اس کو زیادہ دیر کے لیے کرنا ہے کہ میں اس کو فاسٹ یا امیجرٹلی نہیں دی فریز کر رہا ہے اپنے مائکرو ویویو کے سہارا لینا ہے اور فاسٹ کے لیے اپنے کوڈ وارٹر کر رہا ہے میں نے ان دونوں کا سہارا نہیں لیا فریج میں رکھا اس کو دی فریز کرنا ہوں تو میں اس کو اچھی طرح مکس کر گیا اس کے مسائلے کو ہاتھ کے مدد سے اور اس کو میں فریج میں رکھوں گی پانچ سے چھے گھائٹے کے لیے ٹھیک ہے جی پرائیس کی کیا ہے اور میں آپ کو اس لیے اس کی سب دکھائی ہے کہ آپ کو یہ کینے پرائیس کا ہے میں نے اسی جانمال کوئیٹا میں اگر آپ رہتے ہیں تو جانمال سے مل جائے گی اگر کوئیٹا میں آپ نہیں رہتے تو کہیں بھی آپ کے اپنے جو علاقہ ہے وہاں سے مل جائے گی کیسے اور کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے جی فش کا جو ریٹ ہے وہ نو سو نیننوے یعنی کہ ون تھاؤزن پن کیجی ہے جو میرے خیال میں تو سوپر ایکسپنسیو ہے کیونکہ عام جو ہے وہ پائپ سے سکس ہنڈرڈ مل جاتی ہے لیکن یہ ذرا صاف ہوتی ہے اور ونگر فش ہے اس لیے اتنی ہے آپ کے علاقے میں کتنے کی ملتی آپ نے مجھے ضرور کے میرے کے بتانا ہے اور اس کے علاوہ نشان کا جو فش مسالہ ہے یہ ابھی تھوڑا سا مجھے ایکسپنسیو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا آپ نے مجھے کمنٹ کے ضرور دانا ہے مچھلی کو میں نے صبح میڈیٹیشن کر کے رکھ دیا تھا اور تقریباً ابھی رات کے آٹھ پچ رہی ہیں اور جو مجھے اپنا یا فال نظر آیا ہے جو میں نے فال کیا ہے جو میں نے غلطی کیا ہے اس میں کہ مجھے پہلے فش کو اچھے طرح ڈی فروز کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ جو وارٹر وارٹر ہے نا یہ نہ ہوتا کیونکہ جو بھی چیز اب ڈی فروز کرتے ہیں اس کے اندر وارٹر ہوتا ہے تو اس میں یہ غلطی مجھے نظر آئی ہے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ادر وائس تو یہ اچھی طرح اس میں مسالہ وغیرہ چلا کیونکہ ذائقہ میں کیا فرق پڑے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ذائقہ میں کوئی فرق پڑے زیادہ تر کیونکہ مسالہ جات جو ہیں وہ اس کے اندر اچھی طرح جذب ہوگے بنا لیا ہے میکسچر میں لیا ہے تو آپ کو کوڈ کر کے stamp якے پڑے گا یا آپ تمام فش کے اندر اید کریں کalie اس کے اندر ایڈ کریں ایک ساتھ اس کو مکس کر کے بھی فرائے کریں تمام فش مکس کر silP فرائے ہاتھوں کے مدد سے اندر ایڈ کروں گا ایک ساتھ مکس کر دیں مکس کر دیں میک تک چاہتر ہتے کر denominator کہ ہاتھوں کے مدد سے ساتھ ہی مکس کر لوں گے اور پھر تک میں فرائے کے دور جاؤ indرALL یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہی ہوتا ہے ٹیکنیک کے کھانے کو آپ کس طرح پرفیٹ کر سکتے ہو تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے آپ کی جو کھانے کے ذائقے کو دوبالہ کر دیتی ہے تو وہ آپ اس میں بیسن ایٹ کیا اور ہمارا بن گیا اگر آپ ٹی فروز کر کے اس میں ڈالتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا چپک جاتا نہیں کہ اس طرح پھر بھی نہ بنتا تو جس طرح یہ اب بن گیا تو بلکل اچھے طرح اس کو کوٹنگ وغیرہ ہو چکی ہے اور اس میں دکڑا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جیسے ہی گرم ہوگا تو میں اس کو فرائے کرنا شروع کرتا ہوں گی ٹھیک ہے جی اوائل جب فل گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس میں فیش جو ہے وہ ایٹ کرتی تھی اور آنچ میں نے پھر فلو کر دی تھی تاکہ یہ فیش باہر سے سوٹ گولڈن نہ ہو بلکہ اندر سے بھی بگ جائے تو یہ میں نے فیش جو ہے اس میں ڈال دی ہے اور جب یہ کھوڑ جائے گی میں آپ کو دکھاؤں گی الحمدللہ جی فیش فرائے ہو کے آگی ہے اسے میں نے ایک ڈش میں ڈال دیا ہے اسے میں نے کوئی نیئی کیے ایک میں نے آپ کو کمپلیٹ ریو دینا تھا آپ دیکھیں کچھ کیسے جو ایسا کے بریک ہو چکا ہے کچھ ایسا ہے دیکھیں بلکوٹ جی وہ ڈال یہاں سیک ٹوٹ چکے ہیں اور یہ پیسے صحیحになw اس دل چھتے ہیں کچھ پیسے سی تھی اور یہ MultimasPro نہیں ہے کچھ پیسے سیکز نہیں والی اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ اس کو میں نے فل آنچ میں نہیں بنایا یعنی کہ اگر آپ نے یہ فش بنانی ہے تو آپ نے اس کو آنچ جو ہے نا وہ کم نہیں کرنی آپ نے میٹ آنچ سے تھوڑی تیز آنچ پکائیں تاکہ آپ کی جو فش ہے وہ پھوٹے نہیں اور جلدی سے فرائی ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ تین سے چار ملٹے اندر فرائی ہو جاتی ہے یہ عام فش کی طرح نہیں کہ ٹائم لیتی تھی کیونکہ ایک تو یہ جو ہے وہ فنگر فش دی تھی کہ ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ اس سے تھوڑی سی پورانی تھی یعنی کہ یہ جو پورانی فش ہوتی زہر سے بات ہے یہ نئی فش تو نہیں ہوگی جو پئی کمپنی کے پاس گئی ہوگی اس کو پھر انہوں نے صاف صفائی کی ہوگی اس کے بعد انہوں نے اس کو فروزن کیا آگست کے بعد وہ کہیں مختلف سٹی میں آئی ہوگی اور اس کے بعد ہم پسے پچیز کر کے لاتے ہیں تو اس لئے یہ جو فش ہے اس کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے تو ایک کھنٹے کے اندر یا دو کھنٹے زیادہ میرینیٹ نہیں کرنا اور اس کو فوران کک کرنا ہے اور اس کی آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی میڑ سے تیز رکھنی ہے تاکہ آپ کے جو فش ہے وہ اس طرح بن گیا ہے میرا کام ہے کہ آپ کو مکمل اور گائیڈ کرنا اور مکمل ریویو دینا اگر میں چاہتی تو آپ کو ثابت فریش دکھا دیتی لیکن میں نے ان دونوں کے ساتھ جو ایکسپرینس میرا رہا ہے وہ ہی میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے کیونکہ ایک اونسٹ ریویو کا مقصد یہی تھا کہ جو ایکسپرینس میرے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ کمپلیٹ کا ہٹ کرو آپ کے ساتھ تاکہ آپ کی بیوی جو چیز ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کے یہ میرا ایک اونسٹ ریویو کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹرٹیل میں بتا دیا اتر وائس میں اس کو سجا کے آپ کو دکھا دیتی اور بتا دیتی اگر میں ذائقے کی بات کروں تو ذائقہ سپر ڈوپر ہٹ تھا انہی کے ذائقہ مزے کا تھا ہاں تھوڑی سی فریش پرانی تھی لیکن ذائقہ اچھا تھا مزے کا تھا اور یہ جو وائلڈ وائل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور شان مسائلہ بھی سپر ہٹ تھا اس کے ساتھ اور مجھے تو اچھا لگا لیکن پرائس بہت زیادہ ہائی تھی تو ویڈیو ہائی تک ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اللہ حافظ